بززلانہ حملے ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے آرمی چیف چینل آسی مونیڈ ڈٹ گئے کہتے ہیں پاکستان میں امن و استحقام ہمارے شہداء کی قربانیوں کی مرہون میں نہ تھے مسلحہ افواج اور مادر وطن سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پرازم ہیں سپا سالار کا بنو کا دورہ، افسران اور جوانوں سے ملاقات اور ان کے عزم کو سراحہ سکیورٹی صورتحال اور جاری آپریشنز پر بریفنگ لی عامی چیف نے سی ایم ایس میں زخمی کی آیادت کی بنو میں خودکوش حملے میں شہید سپاہیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی حملے میں شہید ایک اہلکار حوالدار راو سنوبر کی نماز جنازہ کبیر بالا میں ادا کی گئی آئیس پی آر کے مطابق شہداء کو فوج اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپردخاق کر دیا گیا بہادر سپاہیوں نے جانی قیل میں خودکوش حملے میں جام شہادت نوش کیا تھا خیبر کے علاقے تیرہ میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں میں فائرنگ ایک سیکیورٹی حلکار شہید حوالدار منتظر شاہ کا تعلق سوابی سے تھا فائرنگ کے تبادے میں ایک دہشتگرد حلاق ہو گیا آئیس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے موسطر طریقے سے دہشتگردوں کے ٹھکانے کا پتہ لگایا علاقے میں موجود دیگر دہشتگردوں کے لیے ایک کلیرنس آپریشن جاری حلاق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے قتل میں ملاوست تھا اقوام مدحدہ مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرے آرمی چیف جنرل آسیب منیر کا اقوام مدحدہ کے امن میشن کا جائزہ لینے کے لیے جلاس میں خطاب آرمی چیف نے امن دستوں کو درپیش چیلنجز اور خطرات کو اجاگر کیا کہا عالمی امن میں اقوام مدحدہ کا کردار لائکی تحسین ہے امن میشن پر معمول جوانوں کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے سیکیورٹری یقینی بنانے کے لیے معاصر اقدامات کرنے ہوں گے پاکستان ایسا خطہ چاہتا ہے جہاں امن تجارت، ٹرانزٹ اور سرمایہ کاری ہو پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ سے رہائی ملنے کے بعد سابق وزرعالہ گھر جا رہے تھے کینال روڈ سے اسلامباد پولیس نے گرفتار کیا پولیس کا کہنا ہے نقص امن کے تحت گرفتار کیا گیا گرفتاری ایم پیو قوانین کے تحت عمل ملائے گئی اسلامباد پولیس کا کہنا ہے سابق وزرعالہ کو مجسٹریٹ کے حکم پر تھری ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا نواز شریف پاکستان کی معاشی صورتحال سے پریشان ہے گورنر سندھ کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد گفتگو لندن میں ہونے والی ملاقات میں شہباز شریف اور عصاق دار بھی موجود ہے کامرن تیسوری نے بتایا کہ سابق وزرعالہ پاکستان کو ان حالات تک مہنچانے والوں کا احتساب چاہتے ہیں وہ بزلی بہران اور بڑھتے ہوئے بلز کے سبب بہت پریشان ہیں نواز شریف واپسی کا فیصلہ خود کریں گے ڈالر کی انچی اڑان اوپر مارکٹ میں تین روپے مہنگار ڈالر تین سو چھبیس روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا گزشتہ روز ڈالر تین سو تائیس روپے پر بند ہوا انٹر بانک میں بھی ڈالر کی تین سو پانچ روپے پر ٹریڈنگ امریکی کرنسی تین سو پانچ روپے سنتالیس پیسے پر بند ہوئی گزشتہ روز ڈالر تین سو پانچ روپے سٹیبن پیسے پر بند ہوا تھا چینی کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ادارہ شماریات کے مطابق قیمت 190 روپے فی کلو ہو گئی کوئٹا میں 190 روپے کلو میں دستیاب کراجی میں 180 روپے ملک بھر میں چینی 160 روپے سے 190 روپے فی کلو تک مل رہی ہے اور ایشیا کپ کے لیے بنگلہ دیش اور سری لنکن کریکٹ تیمیں لاہور پہنچ گئی بنگلہ دیشی تیم 3 ستمبر کو افغان تیم کے خلاف اپنا میچ قضافی سٹیڈیم میں کھیلے گی سری لنکا اور افغان تیم کا میچ 5 ستمبر کو قضافی سٹیڈیم میں شیجول ہے افغانستان کریکٹ تیم پہلے لاہور میں موجود ہے تینوں تیمیں کل پریکٹس کریں گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے